مزکار بہت سپاگے تھے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ لوگ کے اندر تیاہی ذمہ دار کون جہاں گوالیر کے سب سے بڑے اسپتال جائر اوگے میں سیلنگ ایسی میں پلاسٹ ہو گیا جس سے آئی سیو میں آنگ لگ گئی آنگ لگلے سے اسپتال میں ہڑکا مچ گیا وہیں دم گھٹنے سے ایک مریض کی موت بھی ہو گئی آنکہ کچھ گھنٹے کے مشکل کے بعد آنگ پر کابو پالیا گیا لیکن سوال ہے کہ گوالیر کے اتنی بڑے اسپتال میں ایسی گھٹنک کیسے ہوئی فائل سیفٹی کے معقول انتظام کیوں نہیں تھے جس سے اس آگ کو بڑھنے سے روکا جا سکتا تھا اس مدر پر آج بستار سے کریں گے چرچہ لیکن اس سے پہلے آج کی ریپورٹ آپ دیکھئے جی ایرو کی اسپتال میں آگ کا ٹانڈا آئی سیو میں لگے ایسی میں ہوا بناسٹ ویس فورٹ کے بعد ایسی میں لگی آگ آگ سے اسپتال میں مچا ہڑکم مریضوں کو دوسرے جگہ کیا گیا شفٹ گوالی رنچل کا سب سے بڑا اسپتال جے ایچ یعنی جی ایرو کی اسپتال میں اس وقت ہڑکم مچ گیا جب ہوسٹیٹل کے آئی سیو میں لگے ایک ایسی میں ویس فورٹ کے بعد اچانک آگ لگ گئی جس سے افرت افری مچ گئی آگ لگنے سے آئی سیو میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا وہیں ایک مریض کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی جو شفٹ پوری جنے کا رہنے والا تھا اور ہیڈ انجنی کی وجہ سے اسپتال میں بڑھتی تھا ہمارا پاپا بڑھتی ہیں اس کے اوپر ہمارا پاپا کے اوپر ہے نا ایسی لگا ہو آتا ہم بھی نیچے بیٹھے تھے اس میں آچانک آگ ہی لگ گئی آگ ہی لگنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا میں نے ہی تو جہ دھومہ کہاں سے آ رہا ہے دیکھنے کے بعد پرہنام ادھر گئی تو تو انہوں کو بتایا جو گیٹ کی پر ویٹ کی پر وہ وہ بھی آئے تو انہوں نے کچھ دے ادھر ادھر بھکتے پر رہتے ہیں اس کے بعد چاروں طرف دھومہ دھومہ ہو گیا تو پیچھا جو پیسنٹ بھی تھی وہ بھی اپنے اپنے انہوں کو اٹھا کے لائے اور ہم بھی اپنے اٹھا کے لائے تو جہاں پہ آنکے پھر انہوں نے چیک ایک گھنٹے بعد چلنے پھلنے بھگنے کے بعد جب اینا چیک کرا چیک کرنے کے بعد اینا پاپا بیٹھے گئے منگلوار سبی جیروک کے اسپطال میں آگ لگی اسپطال کے آئی سیو میں لگے اے سی میں بلاسٹ ہوا بلاسٹ کے بعد اے سی میں بھیشن آگ لگ گئے آگ لگنے سے پورے اسپطال میں بھگدر مجھ گئے اسپطال کرمچاریوں نے آگ پر فوراں کابو پایا ہاتھے میں ایک ویقتی کی دم گھٹنے سے موت ہو گئے آئی سیو میں بھڑتی سبھی مریضوں کو شفٹ کیا گیا ڈھٹنا کے سمیں آئی سیو میں خرید دس مریض بھڑتی تھے ابھی ٹوٹل تین پیشن شفٹ ہو گئے ٹوٹل آئی سیو میں چھے پیشن تے تین شفٹ ہو گئے ابھی تین باقی ہے تین کو شفٹ کر آ رہے سینٹرل ایسی تھا تو تھوڑا سوارٹ سارٹکیٹ ہو گئے تھا تو وہ مینیز ہو گیا زیادہ کچھ اس میں یہ نہیں ہوئے کیا جو لے کوئی نہیں ہوئے کند ہو گیا بس مطلب شفٹ سارٹکیٹ ہونے کے بعد ہلکا سا جہاں پر جو جلا ہوا دیکھ رہے اتنا ہی جلا ہوا ہے باقی اور کہیں کچھ یہ نہیں ہوا ہے آئی سیو میں آگ نے جو تانڈب کھیلا وہ تصویروں میں صاف دکھائی دے رہا ہے کی کیسے ایسی میں آگ لگی اور پورا آئی سیو تہہ سنہس ہو گیا مریض کے پریشن کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد تبھی مریضوں کو دوسرے وارڈ لینس پرکشت شفٹ کیا گیا ہے وہیں پورے گھٹنا کرم کو لے کر سمبھا کے کمیشنر اور سلا کلیکٹر بھی موقع پر پہنچے اور انہوں نے گھٹنا کی پوری جانکاری لیتے میں جانچتی آجیش ہی لی ہے جو الیکٹریکل کے کونٹریکٹر ہیں جن کے پاس میں یہ سبلٹ کر کے کارے دیا گیا ہے اسپطال کی اوڑ سے ان کو بھی دشا نردیش دیئے گئے کہ ایک بار سارا پورے بیلڈنگز کو اس کو چیک کیا جائے بوش کے لیے بھی ہم نے دین کو یہ نردیش کیا ہے کہ جو بھی ہسپٹلز ہیں چاہے نرسلنگ کالیج ہو چاہے مہاویدیالے ہو ان کی ایک میٹنگ بلا کے ہم لوگ یہ پریاس کریں گے ان سے ڈسکس کر کے کہ اس پکار کا سینیریو اگر نرمت ہوتا ہے تو کس طریقے سے بہتر دنگ سے ہم اس کو ہینڈل کر سکے کہ یہ ایک فراما سینٹر ہے جس میں ایسی آلموس چوبیس گھنٹے چلتے ہیں تو ان کو کوئی ریسپیریٹ نہیں ملتا ہے تو نشیط روپ سے ان کے اوور ہیٹ ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے کیبلنگ کے ہیٹ ہو جانے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے تو اس کے سمبند میں ایک بار یہ انالیسس ہو جائے اور ٹیکنیکل ٹیم جو ہے ای 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 ایم اور نگر نگم کی جو الیکٹرکل بھیں گے ساتھ ہی جو ان کے یہاں کانٹریکٹر ہے وہ ایک بار پروگرام پروگرم کو اسیس کر لیں اور آئیت مہدے کی عدیشتہ میں ہم دوبارہ ایک بار اس میں بیٹھ کر کے ایک پلان بنا کر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا رستہ نکاری آئی سیو میں ویسپوٹ کے ساتھ آگ لگنے کے بعد اسپطال پرابندن میں جانچ شروع کرتی ہے مگر سوال ہے کیا اسپطال میں ججر اور خراب ہو چکے سامانوں کی دیکھ ریکھ نہیں کی جاتی جس سے آگ جیسی خٹنا سامنے آئی تھی فلاحال ای سی مارک کیسے لگی اور ویسپوٹ کیسے ہوا اس کی چانچ کی جا رکھی ہے گوالیر سیوی نوٹ چرمہ کے ساتھ ٹیلڈ میوز اسٹیٹ اور اسی پر چھڑ چھڑ کرنے کے لئے دو خاص میمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈاکٹر نبین کمار بھٹناگر جی ہیں پور بے ڈی آئی جی ہیں ڈی آر ایف کے اور ڈاکٹر شرط پنڈی جی ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ ہمارے سیہوگی گورپ گپتہ بھی جڑ گئے ہیں شرط جی آپ نے تو ساری چیزوں کو بڑی باریکی سے دیکھا ہے ایک تو جو لوگوں نے کہا کہ آگ جب وہاں پر لگی تو پہلے تو بجھانی کا طریقہ صحیح نہیں تھا لوگیں کہہ رہے تھے کہ بعد میں ماں سلنڈر لائے گئے ان سے آگ بجھائے گئی دوسرا یہ کہ شفٹنگ کی کوئی بیوستہ دکھی نہیں ماں پر اور تیسری چیز جو کہ یہ کہنا کہ یہ تو چوبیس گھنٹیں چلتی ہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی انتظام ہوتے ہوں گے یہ یہ کس طرح کے بیان ہے دیکھئے یہ جو درگٹنا ہوئی ہے اس طرح کی درگٹنا ہے ہم جو سلطے رندی کے آئے گئے ہم اسپکالوں میں ہوتی ہیں اور نہ صرف مدھے پردیش میں پر مدھے پردیش کے علاوہ بھی ادنے راتیوں میں بھی اس طرح کی درگٹنا ہوتی ہے اس کے لئے پوری طرح سے جو ہے ایک بلیو پریٹ تیار کیا گیا ہے اور دیکھئے اس میں یہ سب بیوستہ کی گئی ہے کہ ہر چکے سالے کو جب ریجسٹریشن کرتے ہیں تو ریجسٹریشن کے پہلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باریکی سے دیکھی جاتی ہے کہ وہاں ہر طرح سے روگیوں کے لئے سرکشت جو ہے وہ بیوستہ ہے دوسرا یہ ہے ہر ورش جو ہے ایک جو ہے فائر سیمٹی کے لئے جو ہے وہ سرکشہ آڈٹ ہوتا ہے اور وہ آڈٹ جو ہے وہ جو فائر آفیسنس رہتے ہیں یا آنی انجینئرس رہتے ہیں ٹیکنیکل پرسنس رہتے ہیں نگر نگم کاملہ رہتا ہے سواس طور پر کاملہ رہتا ہے یہ سہیم طروب سے کرتا ہے تو اس طرح سے جب یہ اوشک ہے ایک کسی بھی اسپطال کو سنچالت کرنے کیلئے یہ سب بنیادی اوشکتہ ہیں تو یہ سب ٹائم ٹائم سے ہونا چاہیے پر ہم لوگ نے یہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کی ہم لوگ کئی بات جو ہے وہ اندیکھی کرتے ہیں یہ بہت ہی اوشک ہے کہ ہر ورش اسپطال کا ایک جو ہے فائر سیٹی آوڈیٹ جس کے علاوہ بھی جو وہاں اسٹاپ رہتا ہے ان میں سے ایک آدمی کو جو ہے اس کا نوڈل آفیسن نامنکت کرتے ہیں اور وہ نوڈل آفیسن کی جمعہ داری کی وہ برابر اس پر بھی انگی کاموں کے ساتھ نگراتے گئے اسپطال میں رہتا ہے کہ کس طرح سے اس طرح کی یہ کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس سمیں کیا کیا ساودانیاں رکھی جانی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ان لوگوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے وہاں جو ہے فائر سیٹی کے کئی جو ہے جو رہتے ہیں ان کو کیسے اُبیوک کرنا یہ بھی جو ہے آوشک روپ سے وہاں ٹرینڈ اسٹاپ کو جو ہے تینات کرنا پڑتا ہوں جو انہیں اسٹاپ ہیں اس کو بھی ٹرینڈ اسٹ میں دی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت آوشک ہیں اور ساری کے چیزوں کے لیے ایک پلان جو ہے بنا کے اسپطال کا اس کے علاوہ جو ہے پانچوے نمبر پر یہ ہے کہ ایگزٹ پلان یعنی کہیں اس طرح کی درگھٹنا ہوتی ہے تو کون سا جو ہے اسیمبلی ایریا رہے گا کہاں سب لوگ نکل کے آئیں گے کہاں اکتریت ہو گئے اور وہاں ایس ایپلی ایریا میں مائیکنگ سسٹم ایڈریسنگ کرنا یہ ساری ربستہ ہے جو ہے بڑی سوزپلٹ جو ہے وہ پروٹوکال کے ساتھ جو ہے اسپطالوں کو بتائی گئے پرندو کیوں اس میں چھوک ہوتی ہے کیسے یہ چھوک ہوتی ہے کیوں لاپروائی بڑتی جاتی ہے یہ سمجھ سے پرے یہ بہت مہتپورن جو ہے جو جو ایک جمعے دار ادھیکاری کور وہاں کے سارے اسٹاپ جو رہتا ہے اس کے جنبے کیا گیا جی نمی جی جو ابھی ہم نے گھٹا کو جتنا دیکھا وہاں کے لوگوں سے سنا شاید یہ بہت بڑی گھٹنا نہیں تھی وہاں پر اگر سمجھ رہتے صحیح سسٹم کو اپنایا جاتا اور شاید ایک بیقتی کی جان گئی وہ بچ سکتی تھی لوگوں کا کہنا کہ دھواں بہت زیادہ ہو گیا تھا اگر اس کو سمجھ رہتے آگ پر کابو پالیا جاتا صحیح ایکیپمنٹ کا اسمال ہوتا ہے تو کیا دھواں اتنا زیادہ اٹھتا کہ وہاں پر لوگوں کا دم گھٹنے لگتا آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے سر بیرسول ایکچولی جیسے ابھی آپ کے ایک ایسپنٹ بتا رہے تھے وہ ساری چیزیں کرنی بہت ضروری ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تھا ایکچولی کیا ہے کہ ہر آسپیٹل کے اندر ایک آئر سپر وائزر 24 into 7 رہتا ہے اور اس کے ساتھ چار بندوں کی ڈھوٹی رہتی ہے یہ ایک کمپنسری نورنس ہے اور اس کے علاوہ ایک سیفٹی آفیسر ہوتا ہے جو دن کے اندر راؤنٹ آف لاؤٹ ہو ہے سارا کیوں کہ آسپیٹل میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل کنیکشنز ہوتے ہیں اور بہت سارے انسٹومنٹ ایک اور دو خاص طورتے جو سوچ بورٹس ہیں اسی میں لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے کیا ہوتا ہے ہیٹ بہت زیادہ جنرلیٹ ہو جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے ساتھ ہی جو ہے جیسے یہاں پر جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کمپریشن اوور ہیٹ ہوا ہے اور کیونکہ پرانے کمپریشن تھے اوور ہیٹ ہوا ہے اوور ہیٹ ہونے سے کسی نے گوھر نکرا ہوا نکلا اور اس نے آگ پر رہا لی آگ پہنڈنے سے بلاسٹ ہوا بلاسٹ ہونے سے کیا ہوا کاربن مانو اوکسائیڈ بہت عدد ماترہ میں پیدا ہو گئی جس کے چلتے وہ جو برین امریچ کا جو پیشنٹ تھا اس کو نہیں ہٹایا جا سکا اس لیے اس کو جو ہے دم گھڑ گیا اور اس کی ڈیٹ ہو گئی ایکچلی یہ کیس بچائے جا سکتا تھا اگر ہمارے پاس ہیٹ ڈیڈکٹر جو کہ یہ ہر آسپیڈل میں ہوتے ہیں یہ سینسرٹ ہوتے ہیں ہیٹ سینسرٹ آپ کو یاد ہوگا کٹونا کے ٹائم میں ایسے یہ ہیٹ سینسرٹ تھے جس سے پیشنٹس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے دور سے دیکھ کے پہچان لیتے تب یہ گرم ہے بخار ہے نہیں ہے اسی ٹائپ کے کومنشل سینسرٹ آتے ہیں بہت مہنگے نہیں ہوتے اور یہ کمپنسری نومس ہے فائر نومسری ہے یہ ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو جو فائر آفیسر ہیں ان کی ٹھوٹی ہوتی ہے یہ ہر دو چار گھنٹے میں جو ایسے ملٹیپل کنیکشنز ہیں جہاں آگ ایک چانسے تھے ایسے جو ایسی کے ڈاکس ہیں یا ایسی کے جو کمپریشنز ہیں ان کے اوپر وہ ہیٹ سینسر دور سے دکھا کے پتہ کر لیتے ہیں وہی گرم ہو رہا یا نہیں اگر اس کو وہ پتہ نگا لے